موسیقی اور یہاں پہ بچوں سے ایک ویز بھی پوچھے جائیں گے اور جہاں آئے ہوئے مہمان ہیں ان سے بھی جو ہے وہ قویسٹن پوچھے جائیں گے تو آئے ناظرین ہم ایک تو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جو کچھ آج بچے پرفارم کریں گے وہ سارا منظر آپ نیشنل نیوزرامہ کی سیکرین پہ دیکھیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو خوب انجوائے کریں تو آئے ناظرین ہم بچوں کا پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے مزید باتچیت کریں گے بگڑے ہوئے کام سب وہ سمارے زرہ تم پکارو زرہ تم پکارو ہوئی مہر تجھ پہ ناز یہ سوچو اس کی ستائش میں زندگی گزارو تھانکیو بری مچ جس کسی کو بھی خدام کا رو بھارتا ہے وہ شکر گزاری کی دعا میرا حنمائی کریں میرے بان خدام خدہ تیرے شکر گزار ہیں پیر خدام خدہ اس وقت کے لیے پیر خدام خدہ جو تُو نے ہمیں دیا ہے کہ پیاروں خدام خدہ بیگرے بھی بری عزت کے ساتھ چشی بیا سکے پیرو خدام کا اس پروگرام کو پیرو خدام سب سے پہلے پیرو خدامänderہ خدام کارے ہاتھوں میں سومتے ہیں پیرو خدام کا اسکوں پیرو خدام کا اہر اینک کے ساتھ پیرو خدام خدام منزل مقصودہ کرپنچا پیرو خدام کا سکنی کے چگر میں پیرو خدام ٹا تیرے پاک ان کا پیارا جاتا ہو موسیقی پروگرام میں حصہ دار ہے پہر خدا ہمدہ تو ان کی ہر طرح کی حفاظت نگاہ بانی کرنا پہر خدا ہمدہ موسیقی سرات سب چاہ کر رکھنا پہر خدا ہمدہ کسی قسم کی پہر خدا ہمدہ کوئی ابلیسی قوت یا پہر خدا موسیقی سرات پہ اثر نہ کرنا پائے پہر خدا ہمدہ لیلکہ ماں باپ پر تیری برکت چاہتے ہیں پہر خدا ہمدہ جنہوں نے اپنے بچوں پہر خدا ہمدہ تیرے کام کے لیے پیچ کیا ہے پہر خدا ہمدہ ان کو پہر خدا ہمدہ بڑی برکتیں پہر خدا ہمدہ ان کی ہر ضرورت پہر خدا ہمدہ اپنے لائے خزانے سے پہر خدا ہمدہ جتنے لوگی پہر خدا ہمدہ آئے ہیں پہر خدا ہمدہ نام بنام کیونکہ چھو پہر خدا ہمدہ جتنے پہر خدا ہمدہ ساتھ کے رہا گئے جھکے ہوئے ہیں پہر خدا ہمدہ ایک ایک کبھر کا پیرہ خدا ہمدہ باقی سارے پروڈام کا پیرہ خدا ہمارا سانتے ہیں میٹو گلیٹ گردی والے بھائیں پیرہ خدا ہمارا سانتے ہیں پیرہ خدا ہمارا اس کے گلے پر اس کے سماعے پر پیرہ خدا ہمارا تیری پرکتتی دیا کسی قسم کی کوئی ڈسٹرمنٹ کا ہوتا ہے پیرہ پیرے بیٹھے یس سلسی کے نام دماغتے ہیں اب کی زوردار دالیوں میں چینل لائٹ کرسٹین سنڈے سکول کے بچے اور تالیاں آپ کی بہت کم ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑا سا ورک کریں کھانا آپ کو ضرور ملے گا بچوں کی ہنسنا پزائی کے لیے تالی ضرور بجایا کریں اس کے بعد کینڈل لائٹ ٹویسٹین فیلوشپ سنڈے سکول کے بچے ہمارے سامنے ٹیبلو پیش کریں گے راجہوں کے راجہ کا جنم دن ہے جس کی خوشی میں آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی پتائیس ٹین باب پندرہ اور میں تیرے عورت کے درمین اور تیرے نسل عورت کی نسل کے درمین دعویر ڈالوں گا وہ تیرے سر کوکو جلگ اور تو اس کی ایڈی پر کٹے گا پریز اللہ اچھالیلویہ ہمارے درمیان میں میرب بھی ہیں وہ بھی ایک پیشن کو ہی آپ کے سامنے سنائیں گی میری طرف سے آپ سب کو اسلام میں آپ کے سامنے ایک پیشن کو پیش کرنا چاہتی ہوں سایت نو باب چھے آئے اسی لیے ہمارے لیے ایک لٹکہ دولت ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندوں پر ہوگی اس کا نام عجیب مشیل خدای قادر عبدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا آمین پریز اللہ اللہ تینکیو بری مچ ہمارے درمیان میں ساحل ہیں وہ بھی ایک پیشن کو ہی سنائیں گے خودم یسیم سی کی پدائش کے حوالے سے آپ سب کو میری طرف سے اسلام میں آپ کے سامنے ایک پیشن کو پیش کرنا چاہتی ہوں جس آیا یارہ باب پہلی آئیت اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی چڑھوں سے ایک با آور شاکھ پیدا ہوگی اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی رکمت اور پرت کی روح ملچت اور قدرت کی روح مارمت اور کتام کے کاف کی روح very good clapping کی جات موسیقی 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 جب فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو فرشتے نے کہا کیا کہا تھا فرشتے نے مقدسہ مریم کو کوئی سنا سکتا ہے بچہ بڑا کوئی سام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے تو عورتوں میں مبارک ہے موسیقی کلاپنگ کیجئے اس بچے کے لیے یہ میں چھوٹے بچوں سے جو بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں ان سے یہ میں پوچھنے لگی ہوں کلاپنگ کیجئے ماما کا کیا نام تھا سب نے نہیں بولنی کلاپنگ کیجئے پاپا کا کیا نام تھا بچوں کے لیے کلاپنگ کریں اس فرشتے کا نام بتائیں جو مقدسہ مریم کے پاس خوش خبری لے کر آیا سب بچے بول بچوں کے لیے کلاپنگ کیجئے جبرائیل فرشتہ سب سے پہلے قدم یسو مسیقے پیدا ہونے کی خوش خبری کی نوید کسے سنائی گئی گڑریوں کو کلاپنگ کیجئے بچوں کے لیے موسیقی 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 دیکھو آئی ہے رات کرسیمس کی کھوشی لائی ہے ساتھ کرسیمس کی دیکھو آئی ہے رات کرسیمس کی کھوشی لائی ہے ساتھ کرسیمس کی دنیا میں چرچے ہیں اس رات کے سب کے ہونٹوں پرنک میں ہیں اس رات کے ساری دنیا میں چرچے ہیں اس رات کے سب کے ہونٹوں پرنک میں ہیں اس رات کے گنگن آتی ہے رات کرسمس کی خوشی لائی حسان کرسمس کی گنگن آتی ہے رات کرسمس کی خوشی لائی ہے ساتھ کرسمس کی دیکھو آئی ہے رات کرسمس کی خوشی لائی ہے ساتھ کرسمس کی بیتر ہم کے سرائے میں آیا ہے خدا بیتر ہم کے سرائے میں آیا ہے خدا ساری جگی کا آج منا جی چرنی میں پیدا ہوا اس کو موشی اختیار کیجئے خدا محسوسی کو کتنے مجوسی سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے ابھی بچے نہیں بولیں گے ٹھیک ہے تین مجوسی تو پہنچے تھے لیکن کئی مجوسی پورب سے خدا محسوسی کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے ٹھیک ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ کئی مجوسی بیبل مقدس میں یہی بیان ہے کہ پورب سے کئی مجوسی خدا محسوسی کو سجدہ کرنے کے لیے آئے پیچھے سے میں یہ سوال جب وہ بڑوں سے ہے پلیز بچے محسوسی کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ خدا محسوسی کے لیے کون سے تہائف لے کر آئے تھے بڑوں سے یہ میرا کوئی بہن کوئی بھی بزرگا اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں بیتل ہم کا کیا مطلب ہے بیتل ہم کا لفظی معنی کیا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے بڑوں سے روٹی کا گھر بیتل ہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر برامہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں م ایسی لیے سنڈے سکول کا اسلام اممی کیوں لاردتے پہا توسی اممی نے جان پچھ کہ امی نے بدیتا مارے کیوں مارے تو نہیں امی میں کھیڑن رہا تھا تو اوٹھ کے لاران آئے تو چھوٹے چھوٹے کال تو لاران آئے تر کو رامنا نی پیٹھا جانتا ہے تھرا کار پار ایک امی نے بدیتا ماردتا ہی رہن دیتا مہا لارانا ہم ٹاکہ تو آنڈ دکہ تو اندہ پھار دیتا درہ کار پار ایکی تماشا موسیقی 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 باجی میں نو اپنے نے گال کرنا بچے کو ایسی بلایایے جوگال کرنے میں نکرے میں اپنے بچے کو کسیوں سے تلول کی Tür بن داد نکل لیا کہ ہم میں سنڈے سکول خال لیا میں چاننی ہے کہ وہاں سے آپ نے بچے خاص لیا نہیں باجی میں آپ نے بچے نکلنے باتان对و ai совاسراب تائجرہ سکول بھی نکل دیا نہیں باجی اسے سنڈے سکول لیا اسی بچے نو نہیں مار دیا نہیں باجی میں موسیقا 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 باجی دیکھیں میں اپنے ساتھ بائبل مقدس لے کہیں ہم نے نیا نے سنڈے سکول کھولا تو ہم چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو سنڈے سکول بیجیں جیسے ان کے لئے سکول کی تعلیم سیکھنا ضروری ہے ویسے سنڈے سکول میں بھی ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یسو مسیحی نے کتنے موجزے کی ہیں باجی ہم چڑھ جاتے ہیں تو ہمارے چڑھ جانے سے یہ اتنی خوش آزندگی ہے بہت اچھی بات ہے باجی باجی آپ کو میں سنڈے سکول بارے میں ایک آیت بتاتی ہوں مرکز دس باپ تیرا آیت پھر لوگ بچوں کو ان کے پاس لانے لگے تاکہ وہ انہیں چھوئے مگر شگیردوں نے انہیں جھرکا یہ دیکھ یسو بہت خفا ہوا اور انہیں کہا بچوں کو منع نہ کرو انہیں میرے پاس آنے دو کیونکہ اسمان کی بات چاہیی ایسو ہی کی ہے آمین باجی آپ یہ دیکھیں اس آیت میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب خدا آنی بچوں کو روکتا تو ہم کون ہوتے ہیں بچوں کو روکنے والے جی باجی باجی ہمارے ویسے بھی سنڈر سکول میں ایک پروگرم ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کے بچے آئے جی باجی کتنے بچے بھیجنا ہے باجی چار بچے شکریہ باجی شکریہ باجی آپ کے آرہو تو چلے سنڈر سکول جاو سنڈر سکول والے باجی آئی تھی شکریہ باجی آئی تھی شکریہ باجی شکریہ باجی آ لوگی تمہاری جاتا ایسا اندارا ایسا لیکن اسلام بجو اسلام جی کہہ رہا ہے اسلام انڈی اچھا پنجابی دے بچے کرنے پڑھنے میں بکڑھیں گریزی بول دے رہن دے کتھیں بچے بجو تسکر لے سے وہ سنڈا سکول والی بجو آئے تھے ان کی طرف بے جے تھے اچھا اچھا ساڈے کا اور بی آئی سی سانووی کہیں دسی اپنے بچے کر لو میں کہ میں اتنی اپنے بچے کر لے ایسی بانی ہم جگر خدا کے حضور جاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں باجی اٹھاڑی گال ٹھیک ہے تانو تو ایسے بھی بڑا لالچے گا ڈبیا شبیاں نائی باجی ہمیں لالچنے ہم خدا کے حضور جاتے ہیں ہم خدا کی عزت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بودیاں کلانی میں تھے مارا نائی میں بس کچھ نہیں آئی ساگی تانو تو سی تکو گلے سنانا شروع کار دن امی مو مو خدا کی ہے امی دھلاغ لوگ کہ تین دینی عالی کہ کہ راوٹا کتم ہوئی ڈا کدی کڑا چین ڈی ختم ہوئی ڈی تولا قدرین گیا بات این چرکوٹیاں ہوور کار لانگی تانو لائک دے دنک سانو نی چلو تو تیو تھو ٹھو ٹ versatile جاننے انہو جا کے کر دے ہلا دا سنیاں تے ہوی دا سنیاں سے کننی اباد دے آپ کی تعلیوں کے لئے شکریہ یہ ڈراما بڑا سبق حموز تھا جس میں دو فیملیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک فیملی جہاں وہ خدا کے ساتھ چل رہی ہے اور دوسری فیملی خدا سے دور ہے تو جو خدا سے دور ہیں وہ غربت میں ہیں جہالت میں ہیں اس لئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے وہ کوئی خدا کے کلام کو کھولنا نہیں چاہتے وہ کسی خادم کو بھی اپنے گھر آنے دینا نہیں چاہتے تو جب ہماری فیملیز کی یہ سچویشن ہوگی تو جس طرح ہم نے دوسری فیملی کو دیکھا کہ وہ غربت میں ہیں جہالت میں ہیں ہمارا بھی یہی حال ہو جائے گا لیکن ہم نے ایک اور فیملی کو دیکھا کہ وہ کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے بچے سنڈے سکول جاتے ہیں وہ خادموں کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو جیسے ہم ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو خدا بھی ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے روشناس کروانا ہے سنڈے سکول بھیجنا ہے ٹیچرز کی رسپیکٹ ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کرنی ہے خدا کے خادموں کو کیسے عزت دینی ہے تو جب خدا کے خادموں کو عزت دیں گے تو خدا ہمیں عزت دے گا سو میں چاہتی ہوں کہ زوردار تعلی بجائیں ایک دفعہ بچوں کے لئے اچھی پرفارمس انہوں نے دی ہے یقوب کے بارہ بیٹے تھے اور ان کو بارہ قبیلوں سے منصوب کیا گیا خدا نیسو مسیح کس قبیلے میں سے ہیں کوئی بڑا بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے یقوب کے بارہ بیٹے تھے اور اس کے کون سے بیٹے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ دجمے سے ایک سردار نکلے گا اس بیٹے کا نام بتانا ہے قبیلے کا نام بتانا ہے آپ کو آتا ہے داؤد داؤد بھی ٹھیک ہے لیکن ہم اصل جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں آپ تو خادم ہیں آپ کو تو پتہ یہ ہے چلیں میں ہنٹ دے دیتی ہوں آپ کو وہ پیچھے یشوہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے یہودہ کلیپنگ کریں بھائی کے لیے یہودہ کے قبیلے اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسی میں سے مسیح یسوج ہے وہ برپا ہوگا موسیقی 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 ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی نور بن جائیں اور ہماری روشنی ہر ایک پر چمکے آدمیوں پر چمکے آدمیوں کا مطلب ہے یعنی کہ غیر اقوام بھی اور ہمارے ہم خدمت بھائی بھی اور بہنیں بھی اور دوسرے لوگ بھی یعنی کہ ہر ایک کو پتا چلنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر بائبل مقدس پکڑ کر کسی کے سامنے ہم بڑے ریڈر ہیں ہم بائبل مقدس کو بڑا پڑتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ہمیں حقیقی طور پر مسیح کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ اس کا نور حقیقی طور پر ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو اور اور زندگیاں بھی اس سے مستفید ہوں اور اور زندگیاں بھی منور ہوں اور خداون کا جلال زمین پر ظاہر ہو حالیلویہ سوط محسن ٹھ اپنے اندر لینا ہے سوٹ ا چ Haupts سوٹojttے ہیں در ڈبل میں سوصو سٹ سوٹ سوٹ موسیقی 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 جتنے خاندان ہیں بچے ہیں بڑے ہیں پاسٹر صاحبان ہیں اور جو میٹنگ جلال جو اے خداون یہ سارا پروگرام جنہوں نے ریج کیا ہے جو بچے خداون تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں ان سب کے لئے اے خداون میں دعا کو ہو ایک ایک رو بدن جسم جان کو چھو اور برکت دے ان سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ اے خداون ان سب کو بڑے دین کی خوشیوں سے مالا مال کرنا اور آگے جو پروگرام چل رہا تو ہماری مدد اور رین مائی کرنا ہم سب کو برکت دینا سارا حصت اور جلال تیرے یسو نام کو دیتے ہیں ہوتوں کی قربانی تیرے حضور مقبول ٹھہرے یہ دعا مانتے تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے نام سے آمین اچھے یہ ایک ڈیفیکلسا کام میں آپ سے کروانے لگی ہوں آیتیں ہمیں کم ہی یاد ہوتی ہیں کچھ چند آیتیں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں زیادہ خدا کا کلام یاد رکھنا شاہیے مطی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی تئیسویں آیت میں کیا لکھا ہے مطی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی تئیسویں آیت میں کیا لکھا ہے کوئی بھی بچہ بڑا بڑا مطی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی تئیسویں آیت دیکھو ایک باری اور ہم نے آگیا اور بیٹا جنگ کی اچھ کا مارو لکھے جس کا ترمک دو ہمار ساتھ شاہیے مطی کیا لکھا ہے شاہیے مطی کیا لکھا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کے چرگواک کی بیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاٹکوں میں اور آمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کرو کیونکہ خدا من بلا ہے چھتے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا اسلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا من تیرے ساتھ ہے اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور خدا من خدا اس کے باب دعوت کا تق اسے دے گا اور وہ یکوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد سے نہ واقف ہوں روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشپا کے بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اب اس کو جو بانچ کے لاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگیز بے تاثیر نہ ہوگا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے پوری کے محافظ ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشپا کو سلام کیا علشپا سلام میری بہن مریم سلام میری بہن دیکھ تو عورتوں میں سے مباریک ہے مباریک ہے تیرے رحم کا پھر مجھ پر کہاں سے فضل ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے پاس آئی دیکھ جو ہی تیرے سلام کی واز میرے کاہنوں میں پہنچی بچہ خوشی کے مارے میرے رحم بھیج موسیقی کی پدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے بھول قدرس کی قدرس سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راستباس تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داو تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدرس کی قدر سے ہے دیکھ وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا میں اچھا ہوں گا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ساتھ نہیں ہوں گا اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چگر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے وہ کیسے روشنیاں کاری طرف آ رہا ہے در امت کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجری پیدا ہوا ہے جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں سلا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں سلا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں سلا عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں سلا عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں سلا آؤ بہتر ہم کو چلیں اور یہ جو بات ہوئی ہے دیکھیں ایک وقت رائی تارہ سی ایک وقت رائی تارہ سی پور بھی مجوسی آدھا جیڑا بڑیا سہارہ سی پور بھی مجوسی آدھا جیڑا بڑیا سہارہ سی مارے درمیان میں ایک خدا کی پرستار موجود ہے بڑی اچھی ورشیپر خدا نے اسے یہ توڑا دیا ہے ورشیپ کرنے کا یہ بھی ہمیں اس کے بعد ہم اس سے ٹپے سنیں گے جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے با ادب با ملائزہ ہاشیار باشا اسلامہ تشریف لا رہے ہیں با ملائزہ ہاشیار با ملائزہ ہاشیار باشا با ملائزہ ہاشیار باشا اسلامہ تشریف لا رہے ہیں اداب باشا سلامت آپ سے کچھ مہمان ملنے آئے ہیں انہیں حاضر کیا جائے مہمان حاضر ہو اداب باشا سلامت جو یہودیوں کا باشا پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کہ پورا میں ہم اس کا ستارہ دے کے اسے سجدہ کرنے ہیں بادشاہ کیسا بادشاہ یہ بادشاہ کو نہیں میرے بیٹی ویڑتے بادشاہ ہر کجی جائے سکتے جائے سکتے ہیں جو اور اس بادشاہ کی غابت ایک ٹھیک دریاست کرو جو وہ ملے تو مجھے بھی خبر کرنا تاکہ ماں بھی اسے سجدہ کر سکی جا سکتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی